بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی سوال آیا ہے کہ ایڈوکیشن کیا ہے؟ تعلیم یافتہ کون ہے؟ ایڈوکیٹڈ پرسن آپ کس کو بولتے ہیں؟ ابھی میں کتاب پڑھا تھا کہ آپ تعلیم یافتہ کون ہیں؟ تعلیم کی کئی دفعہ تعریف کی گئی ہے؟ جو لیٹس تعریف آئی ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ دی مکسچر آف آف فور سی اس کارڈا ایڈوکیٹڈ پرسن یعنی اگر آپ میں یہ چار سی آج کا گورہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ میں یہ چار سی موجود ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں وہ چار سی آخر ہے کیا؟ آپ چیک کریں آپ میں بھی یہ چار سی موجود ہے اگر آپ میں یہ چار سی موجود ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں پہلا سی ہے کریکٹر پہلا سی کریکٹر یعنی کردار آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ کیا ڈگری لینے کے بعد کیا آپ کا اخلاق اچھا ہے؟ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں ایسا تو نہیں ہے آپ کے پاس جس وقت ڈگری آئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ آپ میں ایکو آگئی ہے آپ میں تقبر آگئی ہے آپ بات صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے یعنی آپ میں میں نے پاکستان میں کئی دفعہ سرکاری دفتروں میں گیا ہوں لوگوں میں کردار نہیں ہے کیا آپ میں پہلا سی موجود ہے اگر آپ میں یہ پہلا سی موجود ہے تو آپ نے کریٹیریا پہلا پاس کر دیا ہے دوسرا سی کیا ہے کانفیڈنس کانفیڈنس یعنی خود پہ بروسہ خود اعتمادی کیا آپ میں کانفیڈنس موجود ہے یعنی آپ نے ڈگری لینے کے بعد کیا آپ انیشیٹیف کوئی لے سکتے ہو آپ میں کوئی جورت ہے کہ آپ کوئی پریکٹیکل کوئی کام بھی کر سکو آپ کا اللہ پہ بروسہ ہے کہ آپ کوئی اعتماد آپ میں ہے کہ آپ کوئی پریکٹیکل کام کر سکو دوسرا سی ہے کانفیڈنس اگر اس میں سے ایک سی بھی مسنگ ہے تو آپ تعلیم یافتہ نہیں ہو پہلا سی کیا ہے کریکٹر دوسرا ہے کانفیڈنس تیسرا کریٹیف کیا آپ کریٹیف ہو کیا آپ تخلیق کوئی کر سکتے ہو کیا آپ انیویٹیف ہو کیا آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس صرف یداش کے علم ہے یعنی آپ میں اور کوئی بھی یعنی صرف رٹا ہے آپ کے پاس باقی آپ کوئی نئی چیز تخلیق کر ہی نہیں سکتے چیک کریں آپ کے پاس یہ تیسرا سی آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ کوئی نیا سوچ سکتے ہو نئی چیز اپنی فیلڈ میں کوئی نئی چیز ایجاد کر سکتے ہو بنا سکتے ہو تو آپ تیسرا کریٹریہ بھی آپ کر لیتے ہو یعنی آپ کریٹیف ہو چوتھا سی کونٹویشن اس کا مطلب ہے چار سی چوتھا سی کونسا ہے کونٹویشن کہ کیا آپ فائدہ ماند ہو اگر آپ فائدہ ماند ہو تو سر آپ تعلیم یافتہ ہو ایک بندہ وزیراعظم ہے یعنی عوضہ بڑا ہے لیکن فائدہ ماند نہیں ہے لیکن دوسرا آدمی موچی ہے عوضہ چھوٹا ہے یعنی جس فیلڈ میں بیٹھا ہوا اس کی فیلڈ چھوٹی ہے لیکن ہے فائدہ ماند تو میں اس وزیراعظم سے اس موچی کو بہتر سمجھتا ہوں آپ چیک کریں کہ کیا آپ میں یہ چار سی موجود ہیں اگر آپ کے پاس یہ چار سی موجود ہیں تو آپ نے اگر پرائمری سکول سے بھی پڑھا ہے تو میرے نزدیک گوڑا کہتا ہے یہ لوگ تعلیم یافتہ ہیں آپ نے پانچویں کلاستہ کی پڑھا ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہو اگر آپ میں یہ چار سی موجود نہیں ہے تو آپ نے اگسوٹ سے پڑھا ہے یا ہاورڈ سے پڑھا ہے آپ کے پاس ڈگڈی ایم بی بی ایس ہے یا آپ نے ڈبل ایم فیل کیا یا پی ایڈی کیا آپ تعلیم یافتہ نہیں ہو آج کا گھورا ایک کتاب لکھتا ہے وہ بولتا ہے ایک ٹائم ایسا تھا کہ یہ چار سی موجود 99% لوگوں میں موجود تھے وہ ٹائم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم دی ہنڈرٹ آپ پہ کتاب لکھی گئی ہے کیا نام ہے دی ہنڈرٹ اس میں وہ بتاتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں میں 99% جو تھا یہ چار سی موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹائم تھا ڈگڈی تو اگر یہ چار سی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو سر یہ اشواق صاحب کی وہ والی ڈگڈی ہے آپ کہتے ہیں جی ڈگڈی تو تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں علم کا پتہ تو اس کے عمل سے لگتا ہے ڈگڈی تاریخ میں بڑے نام ہیں لوگوں کے پاس ڈگڈیاں نہیں تھی شیخسپیر کے پاس کونسی ڈگڈی تھی البیرونی کے پاس کونسی ڈگڈی تھی الرازی کے پاس کونسی ڈگڈی تھی تھامس ایڈی سلی کے پاس کونسی ڈگڈی تھی لیوٹن کے پاس کونسی ڈگڈی تھی علامہ اقبال کے پاس سواجدات ہے اس کی ڈگڑی کون سی اس کے پاس تھی ڈگڑی تو تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں علم کا پتہ تو اس کے عمل سے لگتا ہے کیا آپ چیک کریں کہ آپ میں یہ چار سی موجود ہیں اگر آپ میں یہ چار سی موجود ہیں تو آپ نے پانچو군 کلاس لگ پڑھائے آپ تعلیم یافتہ ہو اگر آپ میں یہ چار سی موجود نہیں ہے تو آپ نے چاہے اکسوٹ سے پڑھائے یا هاورٹ سے پڑھائے آپ کے پاس ڈگڑی سی ہے جو ابھی ہے آپ سر تعلیم یافتہ نہیں ہو تو مجھے یہ مینکاپ کے ساتھ شیئر کروں بہت بہت شکریہ